جی ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا ہوسٹ پرویس جعفر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کہتا ہے ناظرین اکرام آج رات ہمارا سٹے تھا گورنمنٹ اسوسیٹ کالج برے خواتین کمالیہ میں اور یہاں پر ہمیں بہت اچھے دوست ملے لیاک صاحب اور اشفاق صاحب دونوں ہی بڑے کوپریٹیو برے ملنسار اور انہوں نے تھوڑی سی جانچ پر کرنے کے بعد ہمیں اپنے کالج میں سٹے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی اور بڑے خوش اخلاقی سے پیش آئے اور بڑی مہمانوازی بھی کی ہاں جو ہی کالج سے آگے اخبار والا بزار میں تھوڑے نکلے ہیں تو آگے یہ مینسپل کمیٹی کمالیہ کا دفتر ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہوتل ہے جناب ہمیں لسی بھی مل گئی اور نان چینے بھی مل گئے اور ہم نے جی برکن ناشتہ گیا ہے یہ شہر کا اندرون ہے جی اور یہ بیڈنگ مجھے نظر آئی ہے کوئی لگتا ہے کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے اوپر لکھا بھی ہندی میں ہے کچھ تو یقیناً پرانے سٹائل ہے دیکھیں درازے کی نکاشی انگریویں کا کام بڑا خوصورت پرانے دور میں یہ بھی کام سب سے ہے مدتا جیسے چنیوٹی فرنیچر ہے تو پرانے دور میں اس دور میں دیکھیں دیواروں کے اوپر بھی انگریویں کی گئی ہے اور بڑے خوصور سٹائل سے گیٹ برایا گیا ہے ہمارا تو چھوٹی تھی ہے لیکن پیشے ریکنسٹکشن کی گئی ہے اور پرانٹ اس کا اوریجنل ہی ہے جب سے بنی ہے وہی پرانٹ ہے لیکن ڈیکینگ کا شکار ہے اس وجہ سے کہ کبھی کس نے پینٹ نہیں کیا ریپیر نہیں کی اور ہے پرانٹ باکی بڑا خوصورت ہے دیکھیں انشاءالف آئی کل سیمٹ ہوتے ہیں پرانے دور میں پھٹوں کے تو دیکھیں یہ لکڑی کے ہی وہ بالے ہیں اور پھٹوں سے بنا ہوا ہے تو یہ سامنے پرانٹ بڑا خوصورت نظر آ رہا ہے اور یہ کمالیا کے بڑا خوصورت نظر آ رہا ہے اور وہ مارد بھی ایک بڑی پرانے میں نظر آ رہی ہے تو دیدنی ہوتی ہیں لیکن ہمارے لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ ان لوگوں میں پاس کریں ٹوٹ پوٹ رہی ہیں مگر کوئی ان کو ریپیر بھی نہیں کر رہا چلیں یہ جسٹ دیکھا تو میں نے کہا چلو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اتنا پرانے مارتیں ابھی قائم ہیں کمالیا میں ناظرین کمالیا کا اندھون شہر جو ہے یہ چھوٹی انٹوں سے بڑی ہوئی امارتیں بہت نظر آ رہی ہیں جسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اٹھار رہی ہیں انیسویں صدی کی امارتیں بنائی گئی ہیں یہاں پر کوئی ڈیڑ منشن نہیں تو پرانے دور میں ایک چھوٹی انٹی سامارت تھی ایک بڑی انٹ تو اس امارت میں دیکھیں دو ترہ کی انٹوں لگی ہیں چھوٹی انٹیں ہیں اور یہ اوپر پڑی انٹیں ہیں تو چھوٹی انٹوں اور بڑی انٹوں کا کمبینیشن جو ہے یہ بھی امارتوں کے خوبصورتی نظاف کعبائی سے بنتا ہے اور درونی دورازوں پر نکاشی دیکھ لیں وہی انگریونگ بڑی شاندار ہے تو یہ ہم اور آگے پڑے ہیں اور اس طرح دیواروں پر بھی یہ دیکھیں انگریونگ کی گئی ہے سیمٹ کے اندر تو اس کے بعد اوپر جو اس کو ہم چوبارہ بولتے ہیں یہ اوپر والی امارت اس کی کھڑکی کو بھی دیکھیں نیچے کے ساتھ نیچے والے کے ساتھ درونی کے ساتھ بلکل کمبینیشن اس کا بڑھتا ہے گلیوں کی جو بنیاد ہے وہ بیس سیم وہی ہے جیسے دیکھیں وہی تنگ گلیاں ہوتی تھیں تاکہ تنگ گلیوں میں دشمن سرعام دھال نہ ہو سکے اور اوپر سے دفائی نکتہ نظر سے بندہ اس سے اپنا دفاع کر سکے تو بلکل وہی گلیاں اسی دور کی ہیں گلیوں کو نہ تنگ کیا گیا ہے نہ چوڑا کیا گیا ہے دونوں سائیڈوں پر پرانی امارتیں ہی نظر آ رہی ہیں لینگوج بھی کچھ ایسی لکھی ہے یا تو پرشین لکھی ہے یا ہندی لکھی ہے جو اب ہم سے پڑی بھی نہیں جا رہی سارا یہ جو محلہ ہے جس میں میں پھر رہا ہوں اس عبادی کو سب کو دیکھیں تو یہ دیکھیں بلکل وہی سٹرکچر ہے آم امارتیں دیکھیں ڈبل ٹریپل سٹوری ہیں اور اس کے بعد چھوٹی انٹو سے ڈزائن نے کی گئی ہے چھوٹی انٹو سے دیکھیں یہ ہوادار کھڑکیاں بنای گئی ہیں اور کچھ کھڑکیاں ٹوڑ چکی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی پرانی امارت گلی پوری پرانی امارتوں سے ہی پرانی امارتیں ہی نظر آ رہی ہیں یہاں پر اس سائیڈ پر دیکھیں یہ بیلڈنگ بھی ٹیپل سٹوری ہے اور بہت بڑی بیلڈنگ ہے یہ بڑی انٹوں کی بنی ہوئی ہے آپ دیکھیں اس کے سائٹ پر ساتھ ہی چھوٹی انٹیں استعمال ہوئی ہیں یہ دیکھیں گلی کتنی تانگ ہے یہاں پر دیکھیں وہی بنیاد رکھی گیا ہے اور گلی کی میکسیمم چڑھائی جو ہے یہاں سے آئی تنگ کے پانچ فوٹ ہے اور پانچ فٹ سے زیادہ نہیں ہے تو اس سائٹ پر دیکھیں یہ پرانے انٹوں سے اور اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ بھی پرانے انٹوں سے اور بلکل اس کے گلی کے سامنے دیکھیں تو یہ بڑی انٹوں سے گھر بنایا گیا ہے لیکن یہ گھر خوبصورت ہے اور ٹیپل سٹوری ہے تو یہ چیز ہے جو پرانے دور کی یاد لارہی ہے ہمیں اسی گلی میں یہ گھر دیکھیں ہم آئیے اوپر لکھاوے ڈرائیور گلام دستگیر انساری صاحب یہ تو سازار ہے جو اس میں ابھی بچندے رہ رہے ہیں وہ ہے اور مزے کی بات ہے کہ یہاں پر ایک اور سی نظر آگیا ہے چھتی گلی ناظرین بچے آپ کو پتہ ہی ہے جتنا پیار کرتے ہیں تو یہ بچے نے دیکھیں کہ زبال دستی ملک شیک جانا یہ تو پین کے جانا پڑے گا روٹی کھانے ہی پڑے گی لیکن کیا کرو روٹی نہیں کھاس تھا بیٹ پڑ جائے تھا تو بجو بھولا ہے کہ بچے دیکھ ملک شیک پینا پڑا ہے چلیں ناظرین یہ کھانے پینے والی چیز تو سا سا دو دی رہتی ہیں جی ناظرین ہم کمالیا پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر گورنمنٹ پی ایس ٹی گریجویٹ کالج فار بوائز تو یہاں پر ہماری ملاقات ہے ہی پروفیسر سلیم صاحب سے جو کہ شعبہ فیزیکل ایجوکشن کو ڈیل کر رہے ہیں اور شعبہ فیزیکل ایجوکشن کے پروفیسر ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ ان کا گاؤں پیچھے قصو وال ہے تو قصو وال کے قریب ہی میرے دوسرے دوست رہتے ہیں نوید انجم تارڈ اور یونس صاحب اور ملکرشت صاحب انشاءاللہ جب کبھی قصو وال گئے تو ان سے بھی ملاقات ہوگی تو ناظرین مجھے اور پروفیسر سلیم صاحب کو آج اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملیں گے اللہ حافظ